بریکنگ ڈیاب کو مسلم لیگ نون اور ایمکیوم ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذراعہ کی مطابق ایمکیوم نے وفاق میں حمایت کے صورت میں سندھ کی گورنرشیب مانگ لی ہے کراچی میں وفاقی ترکیاتی منصوبوں میں آن بورڈ رکھنے کا مطالبہ بھی کیا حکومت سازی کے مشابرتی عمل میں شریک رہنے کا مطالبہ بھی کیا ہے مزید جانتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی بتائے کیا بلکل جی مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی مومنٹ کے قائدین کے مابین ملاقات جاتی عمرہ میہ نوازیف کی رہائشتہ پر ہوئی جو کہ 45 منٹ سے زائد جاری رہی ایمکیوم کی جانب سے مطالبات کی فیرست جو ہے وہ نوازیف کے سامنے رکھ دی گئی ذراعہ کیب کہنا ہے کہ ایمکیوم نے نون لیگ کی حکومت بننے کی صورت میں سندھ کی گورنرشپ جو ہے وہ مانگ لی ہے اکراسی میں وفاق کے ترکیاتی منصوبوں میں ایم ایمکیوم کو آن بورڈ رکھنے کی شرط بھی شامل ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور ایمکیوم کے درمیان آئندہ مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے ذراعہ نے یہ بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی مومنٹ حکومت سازی کے فقاوتی عمل میں شریک رہیں گے نون لیگ نے ایمکیوم اور ٹپلز پارٹی کے درمیان مسالحانہ کردہ کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے ذراعہ نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ شباسیف آپ کے شباسیف آپ کے اور ٹپلز پارٹی ایمکیوم کے درمیان مسالحانہ کردار جو ہے وہ ادا کریں گے نون آسیف نے شباسیف کو یہ بھی ہدایت کی ہے آپ کے پہنے کے ذراعہ نے کنفرم کیا ہے کہ دونوں شیاسی پارٹیوں نے مستقبل میں ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لائے آمد پر غور و غوث بھی کیا ہے ملاقات تقریباً پچاس اپنی تاری سے پچاس منٹ تک جاری رہی ایمکیوم کی قیادت میں اپنی شرائط نون آسیف کے سامنے رکھی ہیں اب نون آسیف نے ایمکیوم کی شرائط کا مصبت انداز میں جواب دیا ہے یہ کہنا ہے ذراعہ کا ایمکیوم کا وفد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کامران ٹیسوری اور سربرا ایمکیوم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں یہاں پر پہنچا تھا جس میں مصطفیٰ قبال اور ڈاکٹر فروغ صدار بھی شامل تھے جبکہ مسلمی قنون کی جانب سے شباب